جی تو اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں جی کیا حال چالے ہیں نیو اکسری موٹرز پر میں موجود ہوں اور آج یہاں پر جو کشن اور نئی گاڑیاں ہیں ان کے ریویوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج کی ریویو میں جو ہے ان گاڑیوں کا ریویو کروائے جائیں گے تو جن دوستو نے سبسکرائب نہیں کیا کینلی وہ سبسکرائب کریں اور جب بیل آئیکن کا نشان ہے اس کو آل پر کلک کر لیں تاکہ جو آنے والی مزید ویڈیوز ہوتی ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیں لیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آج گاڑی ہے جی ویگنار ویگنار ہے 2019 موڈل ہے جسٹریشن آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بڑی ہی زبردست اور نیو حالت میں یہ گاڑی ہے گاڑی آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں آپ گاڑی کا فرنٹ آپ چیک کر سکتے ہیں فرنٹ جو ہے گاڑی کا بالکل اکی ہے بھی مسئلے والی بات نہیں ہے رجیسٹریشن نمبر بامپر شمپر اس کا بالکل اکی ہے لائٹس وغیرہ بھی بالکل ٹھیک ٹھیک حالت میں موجود ہیں اس کی انڈیس موڈل ہے زیادہ سی بات ہے نیو کنڈیشن ہے گاڑی کی تو اندر سے بھی مطوری گاڑی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں گاڑی کی کیا مطلب لک ہے بلکل نیو گاڑی ہے دوستو انڈیس موڈل ہے اور بڑی ہی شاندر حالت میں یہ گاڑی بھی لبل ہے تو باقی جو اس کا رنجن ہے یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں انڈیس موڈل تو ہے لیکن یہ ہے کہ بلکل جیسے کوئی پلائٹ فار گاڑی ہوتی ہے اس طرح کی اس کی کنڈیشن ہے تو ابھی بات کرتے ہیں جس کی پرائز کی کس کی پرائز کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو دوستو اس کی جو پرائز ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ کی جا رہی ہے جی ستارہ لاکھ اور پچاس ڈار پیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور ٹوٹل جینین گاڑی ہے یہ اس میں مطلب کوئی بھی ٹرچنگ شہرچنگ زیادہ سی بھی نہیں ہوئی ہوئی ہے نیو سکری موٹر سے بھی گاڑی ایویلیبل ہے ان کا نمبر سکرین پر چل رہا آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں باقی جو ہے ہمارے پاس ایک مہران ہے یہ ہے جی پندرہ بڑا سترہ موڈل مہران ہے ارجسٹریشن نمبر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں بانٹ وغیرہ جو اس کا دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکل ساتھ سترہ بانٹ ہے سائڈوں پر جائے ہلکے سے جو ڈینٹ وغیرہ ہیں یہ مجھے نظر آ رہے ہیں یہ معاملوں کو لازمی دکھاؤں گا ٹائرز آپ دیکھ سکتے ہیں جی سمپل ٹائرز ہیں الارم اس میں نہیں ہیں تو ابھی جو ہے میں تھوڑا سندر سے گاڑی کا جو روم ہے یہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اندر سے جو روم کی ہے کنڈیشن ہے وہ کس طرح کی ہے روم آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں جی روم کی جو کنڈیشن ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی ساف سترہ روم ہے سیٹس بھی ہیں سیٹس کی جو کنڈیشن ہے یہ بھی بلکل ساف سترہی سیٹس ہیں کوئی سیٹس جو ہے وہ پھٹی ہوئی نہیں ہے کوئی رف نظر نہیں آرہی مجھے باقی جو ہے بیک سیٹس سے اس کی جو سیٹس ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں سمان وغیرہ پڑا ہوئے ان کا ٹھیک ہے تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ بتاتے ہیں کہ اس کی کیا ڈمانڈ کی جا رہی ہے جی تو دوستو انجن آپ اس کا دیکھیں ماشاءاللہ بڑی حساف ستری حالت میں اس کا انجن ہے کوپے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چیسی نمبر جائیے بھی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں دونوں کوپے بلکل ٹھیک تھاک ہیں فرنٹ پٹی بیٹری جو بوننڈ کی سیلے یہ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہے تب دوستو بات کرتے ہیں کس کی پرائز کی کہ اس کی جو پرائز ہے وہ کیا ڈمانڈ کی جا رہی ہے اس کی جو پرائز ہے وہ ڈمانڈ کی جا رہی ہے جی سات لاکھ رویا سات لاکھ رویا ڈمانڈ کی جا رہی ہے نیو اکسری موٹرز پر یہ ویلیبل ہے گاڑی ان کا جو ڈریس ہے جب آپ پنڈی بائی پاس سے راہ والی کی طرف آتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پر جو نیو اکسری کا جو بینر ہے بورڈ ہے آپ کو نظر آ جائے گا گجرہ والا میں ہونڈا آلٹس کے شورم کے ساتھ ہی یہاں پر جمعہ بزار جو ہے ان کا لگتا ہے گاڑیوں کا تو ابھی ہمارے پاس ایک اور گاڑی ہے یہ ہے جب وائٹ آلٹو ہے وائٹ آلٹو جو ہے یہ ہے جی اس کا میں موڈل بتاتا ہوں اس کے ساتھ جو ہے ایک بلو آلٹو بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ آلٹو جو ہے یہ ہے جب گیارہ بٹا بارہ موڈل گیارہ بٹا بارہ موڈل یہ آلٹو ہے ہے اس کا کلر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی ریم اس کے آپ چیک کریں ٹائرز کی جو کنڈیشن ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے جو بونڈ ہے اس کا مطلب یہ بھی بڑی ٹھیک تھا خالت میں بونڈ اس کا موجود ہے کوئی سکرائچ سکتے ہیں نظر نہیں آرہے مجھے ٹھیک ہے باقی جو اندر سے بھی گاڑی دکھاتے ہیں باقی آپ فرنٹ بمپر جو ہے یہ بھی گاڑی کا چیک کریں جی بمپر کی کیا کنڈیشن ہے میں بیک سے گاڑی تھوڑا سی دکھاتا ہوں آپ کو بیک سے جو ہے یہ بھی گاڑی کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کی مطلب کنڈیشن کیا بمپر کی کیا کنڈیشن ہے یہاں پہ تھوڑا سا جو سکرائچ ہے یہ مجھے نظر آرہا باقی جو لائٹس وغیرہ کی کنڈیشن ہے یہ بالکل ٹھیک تھاگ ہے اندر سے میں گاڑی دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو جی تو یہ بہت زندر سے گاڑی کا جو روم ہے یہ دیکھیں کتنا ساوسترہ روم ہے اے سی شے سی اوکی ہے مینویل گیرز ہیں سٹیرنگ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں جو پوشش ہے پوشش اس کی ماشاءاللہ ساوستری ہے میٹنگ وغیرہ بھی ٹھیک تھاک ہے جو چھت جو ہے اس کا یہ بھی ماشاءاللہ بلکل ساوستری حالت میں موجود ہے تب دوسرے اس کا انجن دکھاتا ہوں اور اس کی جو سپرائز ہے وہ بتاتے ہوں کہ اس کی ڈمانڈ کیا کی جا رہی ہے انجن آپ اس کا دیکھیں جس ساستری حالت میں انجن ہے بیٹری ٹھیک تھا کھالت میں کپے وغیرہ ہے اس کے جو چیسی نمبر ہے یہ بھی اس کا بلکل ٹھیک تھا کھالت میں موجود ہے اور فرنٹ پٹی بھی اور بونٹ بھی جو ہے یہ بھی بلکل ہوکے ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کی ڈمانڈ کی جا رہی ہے وہ کی جا رہی ہے آٹھ لاکھ اور پچھتر ہزار پیس گاڑی کے ڈمانڈ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے آٹھ لاکھ سوری آٹھ لاکھ اور پچاس ہزار پیس ڈمانڈ کی جا رہی ہے باقی اس کے ساتھ جو ہے ایک بلو آلٹو ہے بلو آلٹو بھی آپ لوگ میں دکھاتا ہوں پہلے یہ جو کھائی تھی یہ تھی کیا اسے کہتے ہیں وائٹ تھی یہ بلو کلر میں ہے یہ بارہ موڈل ہے آلائر امس میں بھی بڑے اچھے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے بونٹ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں جی سکرچز بگرہ نہیں ہے کوئی بھی سائیڈ بھی آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں میں بیک سائیڈ سے تھوڑا سی گاڑی دکھاتا ہوں پیچھے والے جو ٹائرز ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائرز کی کیا کنڈیشن ہے باقی بیک پہ جو بمپر بگرہ ہے یہ بھی اس کے بلکل ٹھیک تھاک ہے جگہ تھوڑی سے کم ہے کیونکہ پیچھے کار گاڑی کھڑی ہے ہے تو تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو رہا ہے گاڑی دکھانا لیکن یہ کہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل ہے آپ لوگوں کو دکھائی جا سکے ویڈیو جو ہے دکھائی جا سکے باقی جو ہے آپ اس کا ڈیش بورڈ چیک کریں جی ڈیش بورڈ اس کا بلکل ہوکہ ہے سہاستری حالت میں ڈیش بورڈ ہے ایسی ایسی ہوکہ ہے مینوال گیرز ہیں سیٹس کی کنڈیشن جو ہے ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیٹس کی جو کنڈیشن ہے یہ ماشاءاللہ کافی بہتر حالت میں سیٹس اس کی مجود ہیں کوئی سیٹ پھٹی ہوئی نہیں ہے رفن نہیں ہے کوئی بیٹھی ہوئی نہیں ہے چھتر جو ہے اس کا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سہاستری حالت میں مجود ہے ٹھیک ہے گیارہ گیارہ بارہ مطلب یہ ارجسٹریشن ہے اور ساڑھے آٹھ لاکھر پر اس کی بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور گاڑی ہمارے پاس یہ ہے جی سینٹرو گرین کلر میں یہ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے تین موڈل ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے یہ کی جا رہی ہے جی پانچ لاکھ پچھتر ہزار پر ڈیمانڈ ہے اللہ ایم نہیں ہے ٹائر آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ پہ جو بمپر ہے اس میں سکرچز وغیرہ مجود ہیں بونٹ وغیرہ اس کا بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جو سائڈ ہے یہ بھی آپ لوگ اس کی دیکھ سکتے ہیں پس آیٹ سے گاڈ کی کیا کنڈشن ہے اندر سے بھی اس گاڈی دکھاتا ہوں آپ لوگ افس آیا جو روم ہی بھی چیک کر سکتے ہیں روم کی کیا کہ شنر کے بعد باقی سیٹس وغیرہ اگر دیکھیں تو سیٹس کی جو پوشش ہے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں ٹھیک ہے بیک سیٹس میں یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھتیس کا یہ بھی آپ لوگ کے سامنے مطلب کنڈیشن جو ہے اتنی رف نہیں ہے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ چھپ نہیں ہے باقی آپ گاڑی خریدتے ہیں تو اس کو آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو آئی ہوپ کے یہ جو گاڑیاں آپ لوگ پسند آئی ہوں گی باقی ویڈیوز اور بھی آپ لوگوں کے لے کے آتے رہیں گے گاڑیاں دکھاتے رہیں گے آپ لوگوں کو آج کی یہ جو گاڑیاں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی ویڈیو چھے لگی ہوگی بیگنار تھی وائٹ آلٹو تھی اور اس کے علاوہ دوسری سائٹ پر مہران تھی بلو آلٹو اور اس کے علاوہ سینٹرو تو مجھے امید ہے دوستوں کے آج کی جو گاڑیاں پر چل رہا ہے نیو سکری موٹر کے جو آنر ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور گاڑیاں کی جو مزید انفرمیشن ہے وہ آپ لوگ ان سے لے سکتے ہیں آئی ہوپ دوستوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لے کیوں گی ملتے ہیں نیکس ریویو میں اپنے خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ نکے باہن